موسیقی 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 مجھے پتہ ہے کہ کئی آپ میں سے لائن آف کنٹرول کی طرف جانا چاہتے ہیں لیکن ابھی لائن آف کنٹرول کی طرف نہیں جانا جب تک میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کشبیر کا مسئلہ اس وقت انسانیت کا مسئلہ ہے چالیس دنوں سے ہمارے کشمیری بھائی بہن بزرگ بچے کرفیو کے نیچے نردر موڈی یہ کان کھول کے سن لو کان کھول کے سن لو امان والا آدمی موت سے نہیں ڈرتا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جاسپین منظور ناظرین آج چالیس دن ہو گیا ہے کہ کرفیو لگا ہوا ہے اور اس چالیس دن وزیراعظم عمران خان نے مزفر آباد میں بہت بڑے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے نردر موڈی سے واضح طور پر بات کی اور انہیں بڑے واضح پیغامات دیئے جلسے میں بڑے پیمانے پر لوگ موجود تھے اور انہوں نے پاکستان کی طرف سے یکجہتی کشمیریوں کے ساتھ کشمیر میں ہونے والی برپریدیت اور ظلم کے خلاف جو ایک آواز پاکستانیوں نے اٹھائی ہوئی ہے وہ دنیا تک پہنچانے کی کوشش کی چالیس وے روز ہو گئے ہیں کہ عدویات ختم ہو چکی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کرفیو لگا ہوا ہے یہاں تک کہ کچھ امریکی سینٹرز انہوں نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے لیکن آج وزیراعظم نے یہ کہا کہ دو ایٹمی قوتیں آمنے سامنے ہیں اور کشمیر کے اس ایشو کے حوالے سے دنیا کو جاگنا ہوگا بہرحال دنیا کی اس غفلت پر یا جس طرح وہ اس چیز کو لائٹلی لے رہے ہیں یہ کب تک اس طرح معاملہ چلے گا آپوزیشن سے بھی بات کریں گے آپوزیشن کچھ مارچ کرنے کا سوچ رہی ہے اب یہ کشمیر کے حوالے سے معاملات کافی سنگین ہیں تو کیا وجہ ہے کہ آپوزیشن جو ہے وہ اس موقع پر انٹرنل ڈائنیمکس جو ہے وہ لوک ڈاؤن کی بات کر رہی ہے پاکزان پیپلز پارٹی اس کا حصہ نہیں بننا چاہتی لیکن بہرحال ایک بڑی بات ہے مودی تم کشمیریوں کو شکست نہیں دے سکتے صرف بزدل آدمی ظلم کرتا ہے جیسا کشمیر میں ہو رہا ہے تم جتنا مرضی ظلم کر لو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے میں مودی اور بھارت کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں ساری دنیا میں کشمیر کا سفیر بن کر جاؤں گا وزیراعظم عمران خان کا پیغام ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں ویلکم بیک ناظرین آج ہمیں ڈوین کیا ہے ڈاکٹر نوشین حامد صاحبان ہے آپ پارلیمانی سیگریٹری فور ہیلتھ ہیں تحریکہ انصاف کی ایک سینئر رکن ہے قومی سیمبلی کی ممبر ہے اس کے ساتھ ساتھ نورال حسن تنویر صاحب آپ قومی سیمبلی کے رکن ہیں پی ایم ایل این کے سینئر رینما ہے ندیم ازگر کائرہ صاحب سینئر رینما ہے پاکزان پیپلز پارٹی کے بہت بہت شکریہ نورال حسن تنویر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز اس لئے کر رہی ہوں کہ کچھ عرصے پہلے میں نے اور آپ نے جو شو کیا تھا یاد ہوگا آپ کو تو کشمیر کے حوالے سے آپ لوگوں کو بڑے معاملات اپوزیشن نے اٹھایا ہوئے تھے کہ یہ نہیں کر رہی حکومت وہ نہیں کر رہی تو میرے خیال سے سیکیورٹی کاؤنسل کے اجلاس سے لے کے نرندر مودی کے جلسے سے لے کے ان کے صدر کے تیارے کو روکنا اب آپ سمجھتے ہیں کہ وزیراعظم نے جو اپنا ایک علم بلند کیا ہے کہ وہ خود سفیر بنیں گے کشمیر کے تو وہ کامیاب ہو رہے ہیں اس چیز میں اور اپوزیشن آؤٹ ہے اس گیم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا بات یہ ہے جی کہ یہ جو مجودہ حکومت ہے اس کا کوئی نہ سر ہے نہ کوئی پیر ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ایک بہترین موقع تھا یکجہتی دکھانے کا ایک دن پہلے کل جو قومی اسمبلی میں تھا یہ چھوٹی سی بات تھی کہ جتنے بھی جتنے بھی ممبران قومی اسمبلی ہیں ان کو یہ وہاں پہ انوائٹ کرتے ان کا حق ہے وہاں پہ آنا ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کرتے اور پوری دنیا دیکھتی اور صدر جو ہیں وہ عام سے تقریر کرتے مگر ان کو عادت ہے کہ بیجتی کروانا اور سب کی کروانا اور پوری دنیا میں پورے پاکستان کی کروانا تو انہوں نے ہمیشہ کی طرح اس مسئلے کو اپنی انا کا مسئلہ بنایا ایک یکجہتی کا چانس تھا اس کو گوایا اور اس کے بعد آج کا جو جلسہ ہے یہ ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ذارہ یکجہتی کے لیے پرائیم نیسٹر جو ہے خواہ وہ کوئی ہو وہ جاتے ہیں ان کو جانا چاہیے ایک اچھی بات ہے لیکن ضرورت سمر کی ہے کہ آپ پوری دنیا میں رائے آمہ کو ہموار کریں آپ کا دشمن جو ہے ایک طرف اس نے وہاں پہ واردات ڈالی ہے کشمیر میں اور ساتھ ہی وہ جو ہے تمام عرب مالک میں پہنچ گیا اور امریکہ تک وہاں پہ پہنچ گیا اس نے پوری دنیا میں شاباش بھی لے لی اس نے پوری دنیا کو خموش بھی کروا دیا اور اس نے پوری دنیا سے ایوارڈ بھی لے لیے اور ہم ہیں کہ ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے لینے کے لیے میں آپ کو ایک بات کلیل یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں اور اس آپ کے توصل سے اس حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو پرائیم میسٹر رہے ہیں جو پریزیڈنٹ رہے ہیں اور جو بڑے بڑے اہدوں کے اوپر اہدوں کے اوپر کام کرتے رہے ہیں ان کو صرف اپنی اناکی تسکین کے لیے گرفتار کر کے عدالتوں میں نہ رولیں بلکہ ان کے اوپر آپ مقدمہ چلائیں ہم یہ نہیں کہتے کہ آج سب زرداری صاحب کے اوپر جو انزام ہے واپس لینے آج سب زرداری صاحب اپنے آپ کو کلیر کروائیں نہ ہم شاید خاکان عباسی صاحب سے کہتے ہیں کہ جی آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر پوائنٹ ٹیکن پوائنٹ ٹیکن پوائنٹ ٹیکن نیکس گیس نیکس گیس سر ایک سکر آپ کے سارا موقف آگیا آپ سیکنڈ راؤنڈ میں آپ کا اس موقف پہ بات ہوگی سر پہلے اس پہ بات کر لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کس طرح ماما آپ نورل حسن صاحب سے اگری کرتے ہیں وہی کہہ رہے ہیں کل پارلمان میں ایک بڑا اچھا موقع تھا لیکن سر پارلمانٹ میں تو پہلے بھی کشمیر پہ جوئنڈ سیشن بنایا بلایا تھا تو اس پہ آپ لوگوں نے کتنی ہلڑ بازی کی کیا کچھ کیا پرائی منسٹر کو تقریر نہیں کرنے دی مطلب ہے اس طرح سر پارلمانٹ کے سیشن اس طرح چلتے ہیں کہ صرف حکومت کی رسپونسیبیلٹی ہے یا اپوزیشن کی بھی کوئی رسپونسیبیلٹی ہے جی ندیم صاحب پہلی بات یہ ہے کہ جو ابھی نورل حسن صاحب نے بتایا میں اس قومی اسمبلی کی نہیں بات کرتا آپ تھوڑی دیر کے لیے چلے جائیں جو آج جلسہ کیا ہے اچھا ہے اچھی بات ہے جس طرح انہوں نے کہا میں بھی کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے جلسہ کیا ہے آواز اٹھائی ہے کیا عمران خان صاحب جو قومی اسمبلی میں نہیں کر سکے کیا انہوں نے جا کے کشمیر میں جا کر وہ کام کیا ہے حریت کانفرنس کے کس پارٹی لیڈر کو وہاں پر بلا کر انہوں نے کہا کہ جی اس جلسے میں آپ سپیچ کریں کس پیپس پارٹی کے بندے کو کہا کہ جی آپ بھی آئیں ان کو ان کو آپ اپنا تو بتا رہے ہیں کہ پرائم نیسٹر صاحب جا رہے ہیں کشمیر میں جلسہ کرنے کے لیے کیا آپ نے جماعت اسلامی کے جماعت کے کسی لیڈر کو وہاں پر کہا ہے کہ آئے جماعت اسلامی بھی یہاں پر آ کر سپیچ کریں آپ نے جو جلسہ کرنا تھا وہ آپ نے کیا لیکن ایک جماعت کا جلسہ بنا دیا آپ نے آپ نے اس طرح نہیں اور ایک آپ نے جو سپیچ کی اس کو ذرا غور سے دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ ایل او سی پر میں نہتے نوجوانوں کو جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں بھائی آپ کہتے کہ میں اپنی فوج کو تیار کر دیا ہے اگر مودی تم نے یہ نہ کیا تو میری فوج جو ہے وہ ایل او سی پر لڑے گی آپ نہتے نوجوانوں کو وہاں پر بیج کر گولیاں مروانا چاہتی ہیں پھر آپ کہتے ہیں میں سفیر بنوں گا بنوں گا کیا لفظ ہوا بھائی آپ نے چالیس دن گزار دی ہیں آپ میں سے آپ کے وزیر خارجہ اور آپ نے کتنے دورے کی ہیں کن ملکوں کے دورے کی ہیں کس میں جا کر آپ نے اپنے پاکستان کی بات کیا ہے کشمیری بھائیوں کی بات کیا اگر آپ اپنے ملک میں جو باتیں کر رہے ہیں کیا انٹرنیشنل میڈیا میں وہ باتیں آ رہی ہیں ہمیں تو پتا چال رہا ہے جی سمام پہ کیا ہو رہا ہے انجیو پر کیلہ ہے نیوز ون پر کیا ہو رہا ہے یہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں پاکستان کے لوگ تو دیکھ رہے ہوں گے جو آپ ان کو دکھانا چاہتے ہیں وہ تو انہیں نظر آ رہا ہے کیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا انٹرنیشنل لیول پر میں جب یہ واقعہ ہوا ہے کشمیر والا میں لندن میں تھا تو وہاں تو کوئی خبر نہیں تھی کہ عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں وہاں پر تو صرف یہ تھی کہ مودی نے یہ فیصلہ کیا ہے اور وہاں پر کشمیریوں کو انہوں نے کرفیو لگا دیا اور وہ گھروں میں ہیں اب بھئی چالیس دن سے جب آپ کے پاس وقت ہے آپ یہاں جلسے نہ کرو جاؤ پوری دنیا کو جا کر بتاؤ کہ میاں ہمارے یہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے چالیس دنوں سے نہ ان کے پاس کھانے کے لیے جو شوگر کا مریض ہے جو دل کا مریض ہے ان کو میڈیسن چاہیے ان کو کھان پین چاہیے اور پھر اس سے بڑی بات آپ دیکھیں ان کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے جو ایک بندہ دھاڑی لگاتا ہے جو رات کو اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کر جاتا ہے کیا عمران خان صاحب آپ کو یہ چیز کا احساس ہو رہے آپ نے جا کر پوری دنیا کو یہ بتایا نہیں ٹھیک ہے جو میں جاؤں گا میں سپیر کروں گا بھئی آپ کی خارجہ پالیسی کوئی نہیں ہے نہ آپ نے اس پر عمل کی ہے نہ آج آپ نے قومی اسمبلی میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے نہ اس سے پہلے آپ نے ثابت کرنے کی کوشش نہ آج کے جلسے میں آپ نے کیا پوائنٹ ٹیکن ڈاک صاحبہ میرا نہیں خیال کہ اپوسیشن کسی بھی طرح سے حکومت کی حکمت عملی یا فارن پالیسی سے سیٹسفائیڈ نظر آ رہی ہے مجھے دیکھیں جی اس میں سب سے پہلے تو میں اپنے بھائیوں کی دو تین باتوں کا جواب دینا چاہوں گی کہ ایک تو جو انہوں نے کل نیشنل اسیمبلی میں جو پروٹیسٹ کیا ہے وہ ٹھیک ہے پروڈکشن آرڈرز کا ایشو تھا مگر کیا پروڈکشن آرڈرز کا ایشو کشمیر کے ایشو سے زیادہ بڑا تھا ان سے سپیشل ایک ریکویسٹ کی گئی تھی کہ فرسٹ ہاف جو ہے وہ پریزیڈنٹ کی سپیچ کا کشمیر سے ریلیٹڈ ہے آپ لوگ اس فرسٹ ہاف کو سن لیں اس کے بعد آپ اپنا پروٹیسٹ کرنا چاہیں تو آپ ضرور کریں ویسے بھی یہ وہ تصویریں لے کر اور وہ سارا کچھ تو انہوں نے اپنا میسج تو ڈیلیور کر دیا تھا مگر کشمیر کی بات کو انہوں نے کل یہ پوری دنیا میں ایک میسج یہ گیا کہ ان کا کشمیر کا ایشو جو ہے وہ پیچھے رہ گیا تھا اور ان کے پروڈکشن آرڈرس کو جو تھا وہ پریورٹی تھی اور اس کے اوپر انڈین میڈیا نے اس چیز کو اتنا اچھالا ہے کہ یہ کشمیر کے ایشو کو ان کے ہاں پر کوئی اہمیت ہی نہیں ہے دوسری بات یہ کہ جو یہ خان صاحب کی حکمت عملی کو کہہ رہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کو پتا نہیں ہے آج آپ مجھے یہ بتائیں کہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس یورپین یونین میں اس کے پارلیمنٹیرینز بات کر رہے ہیں یومن رائٹس کنونشن جو جنیوہ میں ہوئی ہے وہاں پہ ففٹی ایٹ نیشنز نے اس کو سپورٹ کیا ہے او آئی سی جو ہے وہ اس وقت پریشر کر رہی ہے کہ کرفیو لفٹ کیا جائے ففٹی ایم پیز جو ہیں بریٹش پارلیمنٹ پارلیمنٹ کے ان لوگوں نے اپنے وہاں پر ایک لیٹر لکھا ہے اور وہ کشمیر کے ایشو کو پریس کر رہے ہیں آج چار سینیٹرز جو ہیں امریکہ میں ان لوگوں نے ٹرامپ کو پریس کیا ہے کہ وہ مودی کے اوپر پریشر ڈالے اور وہاں سے جو ہے وہ کرفیو کو لفٹ کرے آگے یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسیمبلی میں پرائیم منیسٹر صاحب خطاب کرنے جا رہے ہیں جہاں دنیا کے بڑے بڑے سارے ممالک جو ہیں جو وہاں پر موجود ہوں گے اس کے علاوہ جو میرے بھائی کہتے ہیں کہ لنڈن میں کسی کوئی نہیں پتا تھا میں سمجھتی ہوں لنڈن میں اتنا بڑا پروٹیسٹ ہوا ہے کہ شاید ہسٹری میں اس سے پہلے نیوہ وہ کشمیر کے لوگوں نے کیا ہے میں پریسٹر کی بات کر رہا ہوں بھائی میں بات اس پروٹیسٹ میں ہم بھی ارینڈ کرنے والے تھے سارے تھے ساری جماعتوں باری باری بات کریں گے ایک منٹ کی بات رہ گئی ہے اس کے علاوہ یہ کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت مظاہرے ہو رہے ہیں ہر بڑے شہر کے اندر کشمیری اور مسلمان جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر موجود ہوتے ہیں 22 سبٹیمبر کو آپ دیکھیں گے کہ امریکہ میں ہسٹری کا سب سے بڑا پروٹیسٹ جو ہے وہ ہیوسٹن کے سٹیڈیم میں ہونے جا رہا ہے جس وقت مودی وہاں پر موجود ہوگا اس نے وہاں پر اپنے انڈین لوگوں سے کرنا ہے اتنی بڑی تیاری ہو رہی ہے اور اس وقت ہیوسٹن کے بل بورڈ مودی کے خلاف بھرے پڑے ہیں اتنے بڑے سکیل کے اوپر ڈاکس صاحبہ ایک بات بتائیے کیا ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں ان کا کیونکہ پارلمنٹ میں اور اپوزیشن کی پارٹیز کو آن بورڈ نہیں لیا جا رہا تو شاید یہ لاعلمی ہے یا کیا ہے مجھے یہ بتائیے یہ میری بات سنیں اس میں لاعلمی کی کون سی بات ہے میں سمجھتی ہوں کہ شاید جو ادھر پوری دنیا میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس کے اندر کوئی پی ٹی آئی کے کارکن تو نہیں ہے وہ پاکستانی ہیں ان میں سے بہت سارے ہو سکتے ہیں پی ایم ایلن کے ورکز ہوں بہت سارے جو ہیں وہ پی پلز پارٹی کے میمبرز ہوں وہ پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ نہیں ہیں وہ پاکستانیوں کے پروٹیسٹ ہیں اور تمام پارٹیز کے لوگ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں اس میں کون سی بات ایسی ہے جس میں ان کو آن بورڈ لیا جائے ان کو نہیں پتا چالیس تینوں سے کرفیو ہے ان کو نہیں پتا ماں دوائیاں ختم ہو گئی ہیں کھانا نہیں مل رہا ان کو نہیں پتا وہاں پیلٹ گنز برسائی جا رہی ہے یہ ایک نیشنل ایشو ہے ایک نیشنل فریجیڈی اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر اور آج جس جلسے کی یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو آن بورڈ نہیں لیا وہاں کے پرائیم منسٹر جو ہیں وہ تو خود پی ایم ایلین سے تعلق رکھتے ہیں نورال حسن صاحب ایک بات بتائیے نورال حسن تنویر صاحب یہاں اتنا بڑا ماملہ کھڑا ہوا ہے آپ لوگوں کو بھی لگ رہا ہے کہ بڑا سنجیدہ ماملہ ہے تو پھر سنجیدہ ماملے کو سنجیدگی سے یہ بیچ میں اچانک یہ لوگ ڈاؤن کے سلسلے میں جا رہا ہے پی ایم ایلین جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے لوگ ڈاؤن وہاں کشمیر لوگ ڈاؤن ہے آپ سلام آباد لوگ ڈاؤن کرنے کے لیے بات سنیں میری نظر میں اس حکومت کو جس نے میڈیا کے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں جس نے اپنے پاکستانیوں کے حقوق کو پامال کیا ہوا ہے جس نے اپنے ہی اپنے ہی ملک کے وزیر سابق وزرائے آدم اور جناب صدور اور بڑے بڑے لوگوں کو ناجائز ان کو ابھی تک کچھ ان کے اوپر ثابت نہیں ہوا ان کو پکڑ رکھا ہے اور پھر میڈیا کے اوپر انہیں مکمل پابندی لگائی ہوئی ہے اس لیے اس جیسی حکومت کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کشویر کے عوام کی آزادی کی بات کریں یہ لوگ جو ہیں یہ فاسسٹ ہیں ان لوگوں کو بالکل جب یہ اپوزیشن میں تھے اس رکھت آپ یہ دیکھ لیں یہ مو پھاڑ پھاڑ کے گلے پھاڑ پھاڑے کہتے تھے ہمارا یہ حق بنتا ہے ہمارا یہ جمہوری حق ہے کہ ہم جو ہیں وہ احتیاج کریں اگر بھائی آپ کا حق تھا تو آج ہمارا بھی حق ہے آپ ہماری جائز بات تو سنیں کیا آپ ہماری جائز بات نہیں سنیں گے اگر آپ ہماری جائز بات نہیں سنیں گے تو پھر ازادی مارچ ہوگا ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں یہ انہوں نے خود بزاتے خود جو ہے انہوں نے بیلی کے الیکٹریسٹی کے اور جو سوئی گیس کے جو بل تھے ان کو آگ لگائی انہوں نے اور انہوں نے کہا کہ بلکل پیسے نہ دیں اور انہوں نے بیرون ممالک سے لوگوں کو کہا کہ ہنڈی سے پیسے بھیجیں اس حکومت کو پیسے نہ دیں ہم کبھی بھی پاکستان مسلم لیگ کا کوئی کوئی کارکون کوئی رکن کوئی ممبر کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ آپ حکومت کو ٹیکس نہ دیں ہم کہتے ہیں جی بلکل ٹیکس دیں اصل صورتحال یہ ہے کہ ان سے ملک چال نہیں رہا پاکستان کی عوام کے مسائل میں بے پناہ انہوں نے اضافہ کر دیا ہے اور اس کا جو سارا جو نا یہ پیچھے چھپ رہے ہیں اب یہ کشمیری کشمیری عوام کے مسائل کے اوپر بھائی پہلے آپ نے بائیس فورڈ عوام کو تو کوئی ریلیف دو کوئی ان کو تو پوچھو یہ کہاں پہ ہے ٹھیک ہے ایسا ہی کہہ رہے ہیں آپ انٹرنل معاملات پہ بھی ان کے امر پبندیان نہیں لگاؤ ٹھیک ہے انٹرنل معاملات بھی تو ساری ظاہر سے باتیں ساتھ ساتھ دیکھنے ہوں گے لیکن ندیم صاحب پاکستان پیپلز پارٹی نے تو بڑا بیان دے دیا آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف مورل سپورٹ کریں گے کیا وجہ ہے آپ تو ابھی تک کل تک آپ سب چیزوں میں ساتھ تھے مارچ کر رہے تھے یہ کر رہے تھے اب جب نواز شریف صاحب کو ایک بار اور مولانا صاحب آپ کے ساتھ تو عاصف زہاری کی بیس فرنڈشپ تھی تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ صرف مورل سپورٹ تک آ گئے ہیں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ کشمیر میں جلسے کرنے جا رہی ہے بلاول صاحب نے کہا ہے کہ میں بیزی ہوں اس وجہ سے ہم مورل سپورٹ کریں گے لیکن ابھی پہلے ڈاکٹ صاحبہ نے کہا کہ پرائم نسٹر آزاد کشمیر میں سمجھتا ہوں کہ جو انٹرنل باتیں ہیں وہ آج ہم نہ کریں ہم کشمیر کے اوپر ہی بات کریں تو زیادہ اچھی بات رہے گی یا اور آپ کا کوئی موضوع ہو لیکن جو بات ڈاکٹ صاحبہ نے کی کہ پرائم نسٹر کشمیر کا وہاں آیا ہے میں ڈاکٹ صاحبہ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب پرائم نسٹر صاحب کراچی جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی کا وزیرحالہ انہیں ریسیف کرتا ہے اور یہ پروٹوکول ہے ان کا میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کشمیر کے ایشو پر اتنا بڑا جلسہ کرنے گے اچھی بات لیکن آپ نے کیا کیا آپ نے کیوں نہیں دوسری جماعتوں کے لیڈرشپ کو بلایا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ یوں انو میں وہ تقریر کریں گے بھئی یوں انو میں ہمارا تمام پرائم نسٹر جو صاحب کا پرائم نسٹر ہیں وہ سب ہی نے تقریریں کی ہیں اور سب ہی نے کشمیر کی عمایت کیا ہے سب ہی نے کشمیر کے ایشو کے اوپر آواز اٹھائی ہے یہ تو آپ اٹھا رہے ہیں آپ نے چالیس دنوں میں کتنے ملکوں کا دورہ کیا یہ ہمیں بتائیں آپ یہ بتائیں کہ آپ نے چائنہ کے آپ کا وزیر خارجہ گیا ہے آگے سے چائنہ نے آپ کو کیا کہا ہے آپ نے سعودیہ کا دورہ کیا ہے ایران کا کیا ہے کسی بھی اور ملک کا کیا ہے ہمیں بتائیں کہ لوگوں نے کیا کہا ہے آپ کو آپ یہ نہیں کہتے آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایشو اٹھایا ہے آپ ہمیں پوری قوم کو یہ نہیں بتا رہے لیکن لدیم صاحب آپ کو یہ تو پتا ہے نا کہ وزیر اعظم نے ابھی ایک انٹرنیشنل احبار کو بھی جو انٹرویو دیا ہے اور جو دنیا میں پوری بات پھیلی ہے انہوں نے یہ کہا تو ہے نا واضح طور پر کہ دنیا اس معاملے کو اگنور کر رہی ہے اور دنیا جو ہے وہ بلکل ہاں جی بلکل کہ دنیا اس معاملے کو اگنور کر رہی ہے اور دنیا اس معاملے کو اتنا سنجیدگی سے نہیں لے رہی ہے اور یہ بھی ہیومن ٹراجیٹی ہے اور یہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ پورا دنیا کے لوگ جو ہیں وہ مظالم پہ سوئے پڑے اچھا آپ یہ بتائیں کہ جو بڑی اچھی بات ہے دنیا کو نہیں پتا ہومن رائٹس کی تنظیموں کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے سبھی کو پتا ہے لیکن کیا ہماری گورنمنٹ جو ہے اس نے اس ایشو کو کس لیول پر لے کر گئے ہیں سبھی لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں دونوں ممالک سبھی کو پتا ہے اگر ایٹمی موڈی نے جو ایکٹ کیا ہے اسے نہیں پتا ہے کہ پاکستان بھی ایک ایٹمی طاقت ہے اسے پتا ہے کہ پاکستان کی قیادت جو ہے وہ کس طریقے سے آئی ہے عوام اس کے ساتھ نہیں ہے یونٹی پیدا کریں نا اتفاق پیدا کریں کیا آج ہم لڑائی ہم لڑنے جا رہے ہیں انڈیا کے ساتھ باتیں ہم کر رہے ہیں انٹرنیٹ سطح کی لیکن کیا آپ اپنی جماعتوں کو آپ کا اختلاف ہے ہمارے ملک میں ہمارے ہر طرح کا عمران خان صاحب کے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن کشمیر کے ایشو پر ہمارا ان کے ساتھ کوئی بھی اختلاف نہیں ہو سکتا ہم ان کے ساتھ ہوں گے کشمیر کے ایشو پر لیکن ساتھ لے کر چلنے کا طریقہ تو اپنا ہے پوری جماعتوں کی بڑا کرنا ہوگا تمام جماعتوں کے لوگوں کو بٹھاتے ان سے پوچھتے تو کیا کسی نے کہنا تھا ہمیں ہم نے آپ کے ساتھ نہیں چلنا سر ایک بریک لے لیتے ہیں اس کے بعد ڈاک سائبہ اس بات کا جواب دیں گی ویلکم بیک ڈاک سائبہ یہ بڑے سوال اٹھائے گئے ہیں پھر آپ نے اپنی کارکردگی تو بتائی ہے لیکن وہ یہ کہہ رہی ہیں ان کا مسئلہ اپوزیشن کا جو مجھے اب تک سمجھ میں آیا اتنے دنوں میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ خود ساختہ جو فیصلے کر رہے ہیں اس میں آپ لوگوں کو ان کو آن بورڈ لینا چاہیے دیکھیں جی ابھی تک فیصلہ کون سا ہوا ہے فیصلہ تو کوئی بھی نہیں ہوا ابھی تو ہم صرف ایک ایسے محاص کے اوپر ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر جو ہے وہ ہماری کوششیں جاری ہیں اور الحمدللہ ڈپلومیٹک فرنٹ پر بہت ساری کامیابیاں بھی حاصل ہوئی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کتنے لوگوں سے تعلق کتنے لوگوں تک ہم لوگوں نے میسیج پہنچایا ہے تو ڈیلی بیسس کے اوپر ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں وہ اپنے ہم منصبوں سے مختلف ملکوں کے ہم منصبوں سے ڈیلی بیسس پہ ان کی ایک دو سے بات ہوتی ہے اور یہ میسیج ان لوگوں تک جا رہا ہے اور جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں آپ یہ دیکھیں کہ کشمیر ایشو کی وجہ سے وہ حج جیسا فریضہ جو ہے وہ چھوڑ کے واپس آئے اور پھر اسی وقت وہ چائنہ گئے اور اس کے بعد وہ چائنہ کی انٹیفیرنس کی وجہ سے یونائٹڈ نیشنز کی جو سیکیورٹی کاؤنسل ہے اس کے اندر اس معاملے کو ٹیک اپ کیا گیا اس کے بعد وہ جنیوہ کی ہیومن رائٹس کاؤنسل کو جا کے انہوں نے مخاطب ہوئے اور اب جو پرائی منسٹر صاحب ہیں وہ اکیس کو جا رہے ہیں بلکہ انیس کو وہ جائیں گے پہلے سعودی عربیا جائیں گے اس کے بعد وہ امریکہ جائیں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ساری جو ڈیپلومیٹک فرنٹ کے اوپر اس وقت تو جو موجودہ صورتحال ہے اس میں تو ہمارے پاس یہی آپشن ہے کہ ہم انٹرنیشنل ورلڈ کو کتنا اپنا میسیج پہنچا دیں لیکن میم ان کا موقف یہ ہے کہ میسیج پہنچ گیا ہے کہ آپ دنیا کو نئی پتا جیسے ندیم صاحب نے یہ پوائنٹ صحیح اٹھایا تھا ان کی اس بات کو بہرحال ہمیں وزن دینا پڑے گا جیسے پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ بیان آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھائی کیا موڈی کو پہلے نہیں پتا تھا کہ ہمارے پاس اٹرومک باہم ہے اسے نہیں پتا ہمیں ایک نیوکلئر پاور ہے اسے نہیں پتا ہم نے کل بوشن یادف کو پکڑا ہے اسے نہیں پتا ہم نے انٹرنیشنل کورٹ میں اس کو سزا تک کروا دیا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے سب جیسٹرز کرنے کے باوجود have we been able to not convince the world یہ صرف بات ہے دیکھیں جی دنیا پہ اب یہ پاکستان کا یہ جو موڈی کا جو یہ اقدام ہے جو اس نے جو آرٹیکل 370 کو ختم کیا ہے یہ کوئی اوورنائٹ نہیں کیا اس کے پیچھے سالوں کی ورکنگ تھی اس نے بڑے سالوں سے اس کی تیاری کیوئی تھی اور وہ صرف انتظار کر رہا تھا کہ وہ یہ سیکنڈ ٹائم الیکشن جو ہے وہ جیتے تو پھر اس کو وہ عملی جامعہ پہنچائے گا اور ہمیں ہم سوئے ہوئے تھے اس کا مطلب اس کی تیاری تھی لیکن ہماری تیاری پچھلی حکومتوں نے ایکشن لینا ہے ہم نے اس کے لیے کیا ساتھ ہے نہیں سر ایک سیکنے ایک سیکنے ندیم صاحب مجھے سوال کرنے دے ٹھیک ہے ڈاک صاحبہ میں آبیسلی آمین لائک وی آر آل سٹوڈنس او پولیٹکس وی انڈرنیشنل ڈائنیمکس ہم ساری زندگی صحافت کو دے دیے یہ تو بچے بچے کو پتا تھا کہ موڈی کا مینفیسٹ ہوئے یہ تو بچے بچے کو پتا تھا وہ فیشنسٹ ہے بلکہ جب وہ نواز شریف صاحب کے گھر آیا اور پرستل دوستیاں کی تو آپ سب لوگ انہوں نے اغدار کا نواز شریف صاحب کو پہ پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگے ڈان لیکس ہو گئیں بڑے معاملے ہوئے دنیا میں لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر ہم یہ مان رہے ہیں کہ وہ سالوں سے اس چیز کی تیاری کر رہا تھا تو کیا ہمیں سالوں سے ہم غفلت میں تھے ہماری ایجنسیز ہمارے دیگر لوگ باقی کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ یہ ریوک کرنے والا ہے جب امریکہ گئے ہوں گے پرائم منسٹر صاحب تو کیا امریکہ سے ان کو یہ اطلاع نہیں ملی ہوگی دیکھیں جی ورل کا تو مجھے نہیں پتا مگر ظاہر ہے جو اس کے اتحادی ہیں ان لوگوں سے تو اس نے ضرور کی ہوگا مگر انفورچنیٹلی یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنلی وہ اپنی پوزیشن بہت ویکن کر بیٹھا پچھلی حکومتوں کی غلط پولیسیز کی وجہ سے پاکستان کا جو مقام ہونا چاہیے تھا اسلامی ورلڈ میں اور انٹرنیشنلی انفورچنیٹلی پاکستان کی وہ سٹینڈنگ اب دنیا میں نہیں تھی اور ماننا چاہیے کیونکہ نہ ہماری ٹریڈ ویسی تھی نہ ان کو ہمارے ساتھ کوئی اکنومک انٹرسٹ اس طرح سے تھے تو پاکستان کو اپنی پوزیشن کو بہال کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی اور اس کے لیے میں ایک بات بتائیے ابھی تو جب پرائم منسٹر آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم اگوانستان کے معاملے پر سارے معاملات تیہ کر آئے ہیں اور ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا اور ابھی انہوں نے ایک فورن اخبار کو جو انٹرویو دیا یہ تو بڑی الامنگ چیز ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی امریکہ اپنی ناکامیوں کے لیے پھر ہمیں استعمال کرنے جا رہا ہے یہ کیا بات ہوئی ابھی تو امریکہ ہمارا دوست تھا ابھی پھر ہمیں استعمال کرنے جا رہا ہے وہ نہیں جی دیکھیں ٹرمپ نے بھی تو بلکل خان صاحب کے سامنے جب وہ گئے تھے امریکہ تو اس کا اور سٹینس تھا اور اس کے بعد اس نے بلکل اپنا موقف طالبان کے ساتھ اس نے نیگوسیشنز کرتے کرتے ایک دم وہ اس میں سے بیک آؤٹ کر گیا اور پاکستان کے پھر اس نے وہ پرانی کہانی تو یہ اب جو ٹرمپ ہے اس کو خود بھی اپنی بات کے اوپر کرنا چاہیے تھے تو میں سمجھتی ہوں کہ انٹرنیشنل ہی ہمیں بہت ساری پرابلمز ہیں اور انڈیا نے جو ہے اس نے امریکہ میں اور دوسری جگہ پہ بہت زیادہ لابنگ اپنی کی ہوئی ہے اس ساری چیزوں کو بریک کرنے میں ہمیں ٹائم لگے گا اور اس کیلئے اس وقت میں سمجھتی جی ٹھیک ہے میم ٹھیک ہے بھی اگری ہمیں تو یہ کہتی ہوں ہمارا بھی ہم لوگ بہت زیادہ دونوں بورڈرز پہ ہم دیکھیں نا یہاں ہم فسے ہوئے ہیں اس لئے تو انڈیا نے یہ حرکت کیا اگر ہماری فوج یہاں اس بورڈر پہ فسی نہ ہوتی دہشتگردی کی جنگ کی وجہ سے اور وہ پرویز مشرف کا دور ہوتا خیر ایک بات تھی جب آئی بول ٹو آئی بول آگئی تھی دونوں دونوں فوجیں نورل حسن صاحب ایک بات ہے چوئی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ دیکھیں معاملات وی ڈو اگری لیکن اگر دوسرے ممالک بیک آؤٹ ہو رہے ہیں یا ہم آئیسولیٹڈ ہیں یا ہم اکیلے ہیں تو یہ آج تو نہیں ہوئے نا اس کا مطلب ہے پشتے دس سال دونوں جمہوری حکومتیں دنیا کو اپنے ساتھ ڈپلومیٹکلی انوالف کرنے میں ناکام رہی ہے بلکل غلط بلکل جھوٹ اور لغو ہے یہ بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے بہترین سفاردکاری سے آپ یہ دیکھیں کہ پورا بلاگ جو سنٹرل ایشیا کی دس ریاستیں ہیں ان کو ملا کے چائنہ کو ملا کے ترکی کو ملا کے پاکستان کو ملا کے اور یہ سلک روڈ جو ہے جو سی پیک ہے جو اس کے سامنے جب کھڑا کیا اس کو تو وہ مودی جو افغانستان گیا تھا اس نے خواہش کا اظہار کیا کہ پاکستان سے میں ہوتا ہوا جاؤں پرائمیسٹر پاکستان میاں نواز شریف کو میں ملتا ہوا جاؤں آپ یہ دیکھیں کہ اس شادی کے اوپر جس کی جو میاں نواز شریف کی بیٹی کی بیٹی کی شادی تھی جی پوتی کی وہ اس کے اوپر کسی نے اس کو بلایا نہیں لیکن اس نے جاتے ہوئے خواہش کا اظہار کیا وہ مہندی کی رسم تھی اس دن انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے دی آپ آج سر وہ بات تو ہمیں پتہ ہے ہمیں صحیح ہے اس سے پہلے بات سنیں بات سنیں بات سنیں بات یہ کرنے دے بات یہ ہے بات یہ ہے کہ وہ مودی نرندر مودی جو آپ کے گھر چل کے آیا اور اس نے بات کرنے کے لیے کہا اس کو یہ لوگ ٹیلی فون کرتے ہیں وہ بات نہیں سنتا ان کی اس لیے نہیں سنتا کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کے پاس تو قوم کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے یہ چڑھایا ہوا مینڈیٹ ان کے پاس ہمیں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ دراصل ہوا اس لیے ہے ان کے ساتھ کہ ان کی ساری توجہ جو ہے نا ہمارے سب لوگوں کی بمائے گورنمنٹ کی وہ نواز شریف کو اور مسلمی کو نیچہ دکھانے کے اوپر لگی ہوئی ہے وہ نائب کے پیچھے پیچھے لگے ہوئے ہیں ان کو کوئی ہوش نہیں ہے کہ آپ کا اصلی دشمن آپ کو آپ کے خلاف کیا کر رہا ہے ان کی یہ انہوں نے کنسیڈر کیا ہے کہ یہ پاکستان کا دشمن صرف نواز شریف ہے اور وہ آٹھ کروڑ عوام دس کروڑ عوام جس نے نواز شریف کی کوئی وورٹ دی ہیں جو اس کے ہمہتی ہیں جو اس کے ساتھ ہیں ان کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ خدا کا خوف کھاؤ کٹھے ملو لیڈر آف دا اپوزیشن میاں شہباز شریف نے کہا قومی سمبلی میں کھڑے ہو کیوں نے کہا کہ ملک کی معیشت کے لیے ایک ساتھ ہو جاؤ آپ نے نواز شریف کوٹ آ لیا لیکن آپ سے میں کہتا ہوں کہ ان سے پوچھ کے بتائیں کہ ایک ستاک ایک چینج جو اب گری ہے اور آگئی ہے تیس ہزار تک ایک تیس ہزار تک ان کو وہ کتنے کے پڑے ہیں ابھی تک پرہنسٹر و پاکستان میاں نواز شریف کی حکومت جو انہوں نے گرائی ہے اور اس کے بعد متواتر آج تک جو آپ نے خسارے حکومت کہا گرائی ہے آپ مجھے بتا دیں کتنے کتنے سو عرب جو ہیں آپ نے ابھی تک نکسٹر اچھا ٹھیک ہے سر ایک آنمی میں ہم دوبارہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک آنمی پہ ہمیں ایک اور پروگرام کریں گے ایک آنمیک کرائیسس پاکستان میں ہے نو ڈاؤٹ ہے اس وقت ہم تو ڈپلومیٹک بات کر رہے ہیں لیکن دیکھے سر روزہ روزہ ایک پورا بلاد نواز شیر نے بنایا تھا تو سر وہ ارجانک پاکستان کے خلاف ہو گیا کیا وہ بلوک سے سارے کے سارے سعودی ریبیا آپ دیکھ لیں سعودی ریبیا کو آپ دیکھ لیں گلف کنٹریز کو دیکھ لیں سارے کی سارے انڈیا کے ساتھ جب کھڑے ہوئے ہیں آپ نے ڈرائیوری جو ہے کوئی کام نہیں آئی یہ نہیں ہے نہ مجھے طریقہ انصاف سے نہ نواز شریف سے نہ آپ لوگوں کہ کسی ایک بندے کی پولیسی سے نہیں ایگری نہ کرنا مجھے اس پولیسی سے ایگری کرنا جو پاکستان کے لیے ہوگیا میں آپ سے ہی جو سوال کر رہی ہوں اس کا جواب دے ٹھیک ہے یہ نیپ کے پیچھے کڑے ہیں ان کے اپنے مسئلے ہیں جو بھی یہ کر رہے ہیں لیکن جب پتھان کورٹ کا واقعہ ہوا تھا تو کب تب کیا تھا موڈی ہمارے ساتھ کڑا ہوا تھا نواز شریف کے ساتھ کہ وہ اسی وقت بھی اسی بلوگ کے ساتھ کڑا ہوا تھا آپ نے کشمیر کے لیے اجلاس بلوایا تو ہم سب ان کے ساتھ تھے یہ ثبوت آج کیا انہوں نے خود نیکس دے انہوں نے شاہد خاکان عباسی کو پکڑ لیا اگلے دن انہوں نے فلان کو پکڑ لیا اب شاہد خاکان عباسی کے اوپر کتنا بھوڑا انظام ہے ندیم صاحب ایک بات بتائیے گا دیکھیں اگر وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان is isolated اور ہمیں diplomatic terms ٹھیک کرنے میں time لگے گا تو میں یہ تو نہیں مان سکتی کہ پاکستان اچانک diplomatically isolate ہو گیا ہے پاکستان تو diplomatically isolated پچھلے یعنی کہ دس سالوں سے تھا اور دس سال سے جمہوری حکومت پاکستان کی diplomatic تعلقات ٹھیک کرنے میں ناکام رہی ایک سال میں آتے ساتھ تو تمام ملک ہمارے خلاف نہیں ہو سکتے بلا وجہ سے یہ تو مطلب ہے ماننے کی بات ہی نہیں ہے اچھا مجھے آپ بتائیں کہ جو پرویز مشرف کا دور تھا اس وقت آپ کے ساتھ تھے سب ہی لوگ آپ دس سال کی بات کر رہی ہیں تو کیا پرویز مشرف کا جو دور تھا اس وقت آپ کے ساتھ تھے وجہ یہ ہے جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں جس سے میرے بہن ہے پی ٹی آئی کی ان کو بھی برا لگے گا ہم کہتے ہیں سیلیکٹڈ ہے ٹھیک ہے دیکھیں جب شمسی ائر بیس بند کیا تھا تو ایک الیکٹڈ پرائیم نیسٹر وہ پریزیڈنٹ اور پرائیم نیسٹر تھے اور جب واج پائی ایک پرائیم نیسٹر سے الیکٹڈ پرائیم نیسٹر کے ساتھ بات کرنے کے لیے پاکستان آیا تھا اسے پتا تھا کہ پوری قوم جو ہے اس نے اس کو منتخب کیا ہوا ہے ان کو پتا تھا کہ زرداری صاحب اور یوسف رضا گلانی صاحب کو عوام نے منتخب کیا ہوا ہے آج اگر مودی اپنے فورم پر کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے نا کہ میں نے کس سے بات کرنی ہے تو پھر پھر ہمارے اندر یہ بات آتی ہے کہ یہ ساری ان کی اپنی پالیسیز ہیں اگر جو ذاتی رائے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر پرائیم نیسٹر صاحب یہ کرتے کہ تمام جماعتوں کے وفود بناتے پارلیمنٹ کے لوگوں کو کٹھا کرتے ان کی جماعتوں کے لیڈرشپ کو کٹھا کرتے اور ان کو کہتے کہ آپ جائیں وزیر خارجہ کے ساتھ بھی جائیں آپ مختلف ممالک میں جا کر اپنے کولیٹس کے ساتھ بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو بہتر طریقے سے ایک بات بتائیں ندیم صاحب ندیم صاحب یہ سلوشن تو بڑا آپ نے اچھا دیا لیکن میرا ایک سوال سن لیں آپ سب لوگ شامل ہوتے تو اچانک ساری دنیا ہمارے ساتھ ہو جاتی دیکھیں بات مجھے بتائیں آپ لوگ شامل ہو جاتے تو دنیا ہمارے ساتھ ہو جاتی سر آپ ساؤڈی عربیا کو چائنا کو کنونس کر لیتے ٹرکی کو ایران کو یو اے ای کو ان کو کہتے تغمہ واپس لے لیں ٹرم سے بھی آپ بات کر لیتے پیوٹن کو بھی آپ پناہ لیتے تو سر چھوڑے ان کو اپنے ملک کی خاطر خود ہی چلے جائیں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ نے وفود نہیں بات بات تو سر دیکھیں پوری قوم جیسے میری بات سنیں جیسے پہلی بات یہ ہے کہ اگر لنڈن میں مزارے ہو رہے ہیں تو وہ پاکستانی کر رہے ہیں تو مام سیاسی جماعتیں کر رہے ہیں بالکل کر لیں اور اگر گورنمنٹ سطح پر کسی وفود کو بھیجا جاتا ہے اس کی اہمیت حیثیت اور ہوتی ہے اور پوری دنیا کو یہ میسج جاتا ہے کہ یہاں کی تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہیں پورے پاکستان کی عوام اکٹھی ہیں وہ اپنی گورنمنٹ جس طرح کی بھی ہے ہمیں اس سے ہزاروں اختلاف ہوں گے لیکن اس کے ساتھ کھڑی ہے یہ میسج جانا چاہیے یہ نہیں جانا چاہیے کہ میں اکیلہ ہوں مجھے یہ پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں اگر یہ بات کہہ رہے ہیں اگر اس میں تھوڑی سی بھی حقیقت ہوتی تو یہ سب سے پہلے اس کو پارلیمنٹ کے اندر پروف کرتے فلور کے اوپر پروف کرتے کشمیر کے ایشو کے اوپر کل آپ کے جتنے بڑے بڑے جو ہمارے میڈیا پرسن سے ان سب کی آپ ٹویٹس دیکھ لیں ان کا یہی کہنا تھا کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر پروف کر دیے کہ کشمیر تو کیا یہ کسی معاملے پر بھی جو ہے یہ اکھٹے نہیں ہو سکتے حکومت کے ساتھ ان لوگوں نے مخالفت کرنی ہی کرنی ہے چاہے وہ کسی وجہ سے بھی کریں کم سے کم کل کا دن ان کو کشمیر کے معاملے کے اوپر پریزیڈنٹ صاحب کی بات سننی چاہیے تھی اور ایک میسج دینا چاہیے تھا مگر آج تک انہوں نے کبھی بھی کشمیر کے معاملے پر یہ حکومت کے پیچھے کھڑے نظر نہیں آئے آپ کے سامنے جب شباز شریف نے کہا تھا تو پرائی منسل صاحب نے ان کو آفر کی تھی کہ میرے پاس تو یہی سیلیوشن ہے کہ میں انٹرنیشنل برادری کو جو ہے وہ انٹرنیشنل لوگوں کو انوالف کروں انٹرنیشنلائز کروں کشمیر کے معاملے کو اگر آپ کے پاس کوئی سیلیوشن ہے تو آپ مجھے بتا دیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں جنگ ڈیکلیر کر دوں تو یہ سیلیوشن تو خان صاحب نے خود شباز شریف صاحب کو ان در فلور آف اسیمبلی یہ بات کی تھی تو اگر اس کے بعد بھی اگر یہ لوگ ساتھ نہیں کھڑے ہوتے اور جہاں تک ان لوگوں کے اعتراض آتے ہیں نیپ کا ایک جی ایک کیس بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے نہیں بنایا آپ ان کو مجھے بتا دیں یہ سب کے سب قرآنی کیسز ہیں اس لئے کوئی مکتمہ اس نہیں کیا جا رہا ہے میم اسی نوٹ پر اختتام کرنا چاہوں گی بہت بہت شکریہ چاہئے سب آپ نے جوئن کیا ندیم صاحب آپ نے اور ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ آپ نے اپنا خیال رکھی گا ناظرین آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ